حریم شاہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ملے حریم شاہ سے حریم شاہ اس کے سیکرٹی کے ذریعے سے مجھ سے دو مرتبہ رابطہ ہوا پچھلے دن میں نے ان کو پیغام بھی دیا میں نے کہا کہ آپ کے دل کے اندر کلمہ تیبہ ہے آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں حسن جمال سے لے کر باقی یہ سب اللہ کی ہیں اس لئے اس کو ذہن میں رکھو پھر آپ ایک ایسی مملکت کی بیٹی ہو جو کلمہ کی بنیاد بے تو اس لئے اب میں آپ کو خوشخبری سنا دیتا ہوں آپ کے پروگرام کے والے سے انشاءاللہ پندرہ سے سولہ دن کے اندر ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو دوبتہ پہنا رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کے بعد مفتی عبدالکوی کی طرح مصبت ہو گا اس کا انداز منفی انداز ختم ہو گیا تو انہوں سے بہت خوشخبری تھی کہا لیا کہ رات میں انہوں مل گئے فواد چودری صاحب ملے گی تو دوبتے والی سلفی آئیں گی مجھ سے انہوں نے پوچھا سلفی بنانا جائز ہے میں نے کہا کہ ملہ کی تصویر بنانا جائز ہے ملہ کی تصویر جائز ہے تو سلفی بھی جائز ہے سلفی اور تصویر میں کیا فرق ہے خود بناو تو سلفی ہے آپ بنا تو تصویر ہے اگر تصویر جائز ہے تو سلفی بھی جائز ہے سلفی جائز ہے تو تصویر بھی جائز ہے ملہ کی ہو یا چاند کی ہو چاند کی تصویر بھی جائز سلفی بھی جائز ملہ کی تصویر بھی جائز سلفی بھی جائز شیخ رشید نے آپ سے کہا ہے فتوہ جاری کریں حریم شاہ کے حوالے سے اور میری مدد کریں شیخ رشید صاحب سے میری بے تقلفی ضرور ہے ملاقاتیں ضرور ہیں اس حوالے سے نہ کوئی بات ہوئی ہے اور یاد رکھیں شیخ رشید صاحب اگر جیل میں جائے تو وہاں گھبرا جاتے ہیں حریم شاہ کی دو باتیں آئیں تو اس پر گھبرا جاتے ہیں مفتی حفظ کبھی پہ ڈھائی سال سے باتیں ہو رہی ہیں میں تو نہیں گھبرایا بلکہ روزانہ نو جوان بن رہا ہوں وہ ایک صاحبہ نے کہا کہ ہر کوئی جوان ہوتا ہے مفتی صاحب آپ تو نو جوان ہے میں نے کہا وہاں بیٹی زندہ بات یہ بھی آپ اٹھارہ سال کہ ماشاءاللہ لگ رہے ہیں اٹھارہ دو نہ کریں اٹھائیس کر لیں کیوں کہ اٹھارہ والا نا تجربے کار ہوتا ہے اٹھائیس والا تجربے کار چلو جی اٹھائی ہونا پورے کارتے